نمسکر دوستو جائے کا اسپیسل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو آج میں بتانے جاری ہوں مکس پودینے کی پراتھا کی ریسپی تو شاید سٹارٹ کرتے ہی اسے بتنا نا جس میں گرمیوں کی جان اور سان ہے یہ تو یہاں پہ میں ایک بندل جسے ہم بولتے ہیں چاہیے پنچ بولتے ہیں تو وہ میں لی ہوں اور اس کے پودینے کے سارے پتیوں کو میں اس طرح سے آرام سے اس میں نکال لوں گے اور ڈنٹھل بلکل بھی اس میں نہیں رہنے دینا ہے تو اس طرح سے سارے ڈنٹھل کو ہم توڑ لیں گے اور بہت اچھے سے اسے دو سے تین پانی میں اسے ہم واش کر کے اچھے سے اسے سٹینر میں چھان لیں گے تاکہ اس کے سارے پانی جو ہے نکل جائے تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں سارے پودینہ جو ہے میں نکال لی ہوں اور یہاں پہ میں باریک بلکل چاپ کر کے آپ کو پودینہ کو دکھاؤں گے تو اس طرح سے بلکل چاپ کر لوں گے بلکل اس طرح سے چاپ کر لیں تاکہ اس میں ڈنٹھل بلکل بھی نہیں رہے اور بیچ میں ہوں تو آپ اس میں آرام سے سے نکال سکتے ہو تو اس طرح سارے چاپ میں پودینے کو کر لوں گی تو گرمیوں میں کافی اچھا تھنڈا پیٹ بلکل اس سے تھنڈا بھی رہتا ہے اور بچوں کو بہت ہی پسند آئے گا اس کا ٹیسٹ تو صبح ہوئی ہے سامو آپ اس کے پراتھے بہت ہی آرام سے بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اس کے پراتھے تو آپ آرام سے اسے بنا کے آپ اسے کھلا سکتے ہو تو اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں میں پودینے کو سارے کو چاپ کر لی ہوں تو بلکل تیار ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں ایک ڈو تیار کر کے آپ کو دکھاؤں گے تو یہاں پہ میں ایک بال لے لی ہوں جس میں میں ڈو تیار کروں گے تو ایک کٹوڑی یہاں پہ میں گہوں کا آٹے کا استعمال کر رہے ہوں اور سارے پودینے کو ہم اسی طرح سے یہاں پہ ڈال لیں گے ایک کٹوڑی یہاں پہ میں ہاتھ سے مسک کیا ہوا یہاں پہ میں پانیر کا استعمال کی ہوں دو چمچ یہاں پہ ملٹ گی کا استعمال کی ہوں ایک چمچ نمک سوادنو سار ایک چمچ کالی مرش پورڈر ایک چمچ لال مرش تیکھے کے لیے سوادنو سار ایک چمچ جیرہ کھڑی جیرے کا استعمال کی ہوں یہاں پہ میں اور یہاں پہ دو سے تین چمچ یہاں پہ میں نیمو کے جوس کا استعمال کی ہوں اور اس طرح سے ہاتھوں سے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ کافی اچھا مکس ہو گیا ہے اور اب ہم توہی پانی کو ایڈ کر کے یہاں پہ ہم دو تیار کر لیں گے تو اس طرح سے اس کے دو تیار آپ کر لیں تو دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا تھوڑا تھوڑا ہمیسے میں پانی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بہت زیادہ جلدی سے نہیں ڈالنا نہیں تو دو جو ہمارا بہت زیادہ گیلہ ہو جائے گا تو اس طرح سے دو تیار ہو گئے ہیں اور اسے میں دس منٹ کے لیے سے ریشٹ کرنے کے لیے سائیڈ میں رکھ لوں گے تو دس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں اس طرح آپ کو دکھا رہی ہوں تو کافی اچھا وہ کھول کر اس طرح سے دیکھیں کافی بڑے سائز میں ہو گیا ہے تو اب میں اسے ایک یہاں پہ اس کے ایک پیڑے کی طرح اس طرح سے میں دیکھ سکتے ہیں تو اس کی میں ایک روٹی روٹی کی طرح اس طرح سے بیل کی دکھا رہی ہوں تو سوکھے آٹے کا استعمال میں کیوں بیلنے کے لیے تو اسی طرح سے ہم اسے بیل لیں گے اور اسے ہم اس طرح سے راؤن بلکل لمبے سیپ میں اس طرح سے راؤن کر کے اور گول گول اس طرح سے دبا کے پھر سے ہم اسے بیل لیں گے پراؤے کو تو پراؤہ جو ہے بلکل بہت اچھا ایک لیئر آتا ہے اس طرح سے بیلنے سے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پراؤہ ہمیں تیار ہو گیا اسی طرح سے سارے پراؤے کو ہم تیار کر لیں گے دیکھ میں اور پھر سے آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح سے بھیل کر تو کھانے میں کافی اچھا ٹیسٹ اس کا ہے جیسے کی پنیر ہے اور یہ ہے سارے چیزیں مکس کر کے ڈالے گئے ہیں تو کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور جیرہ جو ہے وہ بھی پیٹ کے لیے کافی اس میں تھندک دیتا ہے پودینے کے ساتھ کا کافی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے پودینے میں تو اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں سارے پراتھے کو آپ کو بنا کے دکھا رہے ہوں تو سارے پراتھے ہمارے لگ بگ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ بس لاشٹ بچے میں جسے میں آپ کو اسے بھی بنا کے پھر سے دکھا رہے ہوں تو اسی طرح سے بیل کے ہم اسے بھی راؤنڈ کر لیں گے اب بلکل اس طرح سے کر کے اور گول ہم اس طرح سے لمبے ہاتھوں سے کر کے اور گول کو اس طرح سے گھما کر اور نیچے سے دبا دیں گے اور پھر سے اسے بیل لیں گے تاکہ جس سے کافی اچھا ایک لیئر بن گیا ہے اور یہاں پہ میں توے کو گرم کر لی تھی اور اسے میں یہاں پہ اس طرح سے ڈال لی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا اس کا پراتھا جو ہے بلکل تیار ہو گیا ہے یہاں پر تو اس طرح سے دونوں طرف سے اسے ہم اچھے سے پکا لیں گے اور یہاں پہ میں ریفائن آئل کا استعمال کی ہوں آپ چاہیں تو یہاں پہ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فلیم کو بلکل میڈیم میں رکھیں اور دونوں سائیڈ ہمیسے اس طرح سے پلٹ کے پکا لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایک لیئر کے طرح آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو بہت اچھا لیئر آ رہا ہے اس میں واو کیا گولڈین کلر بہت ہی سندر کلر اس کا آیا ہے پراتھے کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم دونوں طرف پلٹ کے پکا لیں گے کھانے میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے کرسپی ہے اور کافی اچھا ایک ماؤنٹ ملڈ ٹیسٹ اس کا آتا ہے تو فٹا فٹ یہ بن جاتی ہے تو اسے آرام سے آپ اس کے تیاری کر کے رکھ لیں اور صبح کے ناستے میں فٹا فٹ اسے بنا لیں یا سام کو آپ اسے بھی رات میں نائٹ میں آپ اسے کھا سکتے ہو تو اسی طرح سے سارے پراتھے کو ہمیں اس طرح سے پلٹ کے تیار کر لیں گے دونوں سائیڈ میں یہ دیکھیں کافی اچھا پھولا پھولا یہ پراتھے جو ہیں تیار ہو رہے ہیں تو جیسا کہ میں بتائی کہ گرمیوں کی جان اور سان ہے یہ تو کافی بہت ہی اچھا پیٹ سبھی بچوں چوکے بہت ہی اٹھ پڑان کچھ کھاتے رہتے ہیں بچے تو یہ سب پراتھے آپ کے لئے تو ہلدی بھی ہے اور پیٹ بھی بچوں کے بھی کافی تھنڈے رہیں گے تو اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے یہاں پر میں سارے پراتھے کو تیار کر کے آپ کو دکھا رہے ہوں یہاں پر توڑ کر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ایک لئے اور کافی کرسپی بھی ہے پراتھا تو یہاں پر میں ایک میٹھے دہی کو آپ کو بنا کر دکھا رہے ہوں میٹھے دہی جس کے ساتھ میں پراتھے کے ساتھ سب کی ہوں تو یہاں پر میں روشت کیا ہوا جیرہ لی ہوں اور چینی لی ہوں دو چممر سوادنا سار آپ میٹھا لیں اپنا چینی میں پیسا ہوا چینی کا استعمال کیا ہوں جسے اچھے سے یہاں پہ میں سبھی کو مکس کر لوں گے اور اسے گرما گرم پراتھا کے ساتھ آپ اسے سرپ کر سکتے ہو اگانی سنگ کے لیے میں دہی میں یہاں پر تھوڑے سے لال مرچ پورڈر کا استعمال کر رہی ہوں اور پودینے کے پتے کو میں رکھی ہوں یہاں پر اس طرح سے گانی سنگ کی ہوں تو آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو آن کر لے تاکہ نئی نئی ریسپی کی نوٹی پی کے ساتھ آپ کو سمجھ سمجھ پر ملتی رہے اور اسی طرح میں نئی نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سے ملتی ہوں تھانکیو بائی بائی